کہا ہے تمہاری وردی کہا ہے تیرا دھیان جب بھگوان یہ ہے تو تم کیوں من چلاتے ہیں تو تم آتم گاتی جگت کا سائی ہے یہ ضرور سمجھنا سب نے آتما کو بلا دیا ہے جگت کا سائی ہے جو پرم آتما کو بلا دیا ہے سب جگت کا سائی ہے کیوں آتما کو بلایا کیوں جگت کو نہیں بلایا بھگوان کو کیوں بلا دیا جگت ہے بھی نہیں تم پکر کے رکھا ہے جیسے آکاش میں بلونش ہے آگے جائیں گا تو کوئی آکاش کو پکرتا نہیں ہے یہ سب بلونش ہے یہ برم سب برم سب برم ہے جو بھی تم نے اتنا رائف میں سنا بولا کیا کرم بھی کیا دان بھی کیا پنی بھی کیا جنی بھی کیا سب تم سپنے میں کیا سب سپنے میں کیا کیا مانا سپنا کیا مانا دوسرے سے کیا اپنے سے کچھ بھی کھلایا پھلایا اپنے کو وہ یاد نہیں ہے دوسرے کو پانچے پہ دیا ہوئے تیرے کو یاد ہے تو یہ دیکھو میرا پانچے پہ کھا گیا یہ دوسرا آیا نہیں اور کرم تمہارا بنا نہیں اور دکھ تمہارا ہوا نہیں بس دوسرا ہی جو ہے نا تھی عدر زہل وہ دوسرے میں تیری بشتی جاتی ہے تب ہی تو بولتا ہے میں فلانے سے یہ بھلائی کیا تم نے اپنے سے بھلائی کیا ایک آدمی مندر میں جا رہا ہے رستے میں دیکھا سور کی چلنے پڑا ہے سور کی اشارہ تھا تو تو میرے کو نکال بولا میرا تو کپڑا خراب ہوگا میں تو مندر میں جاتا ہوں پھر بولا مندر میں جائے گا تو سور نہیں بھولے گا کیونکہ ابھی مندر میں سور آ گیا تو میرے کو نکال ہو آ کر اس کو نکال کے وہ مندر میں گیا لوگوں نے پوچھا کپڑا خراب کیوں کیا چی میں نے سور کو نکالا چی بڑا اچھا کام کیا چی نہ میں اپنے کو نکالا دیکھو اس نے کیسے جان دیا اپنے کو نکالا میں ادھر مندر میں آتا تھا سور میرے سے بھولتا نہیں تھا تو تم نے جتنے بھی لائف میں کرم کیا ہے دوسرے کو بولا ہے تو میں تمہارے لئے کیا پر کیا اپنے سکھ کے لئے شانتی کے لئے اپنے کو مدد کرنے کے لئے تم نے کیا کیونکہ تو رہ نہیں سکتا ہے جب ہی کبھی تمہارے اندر بھگوان پرے نہ سکتا جو دیتا ہے تو نہ کریں گا نہیں جا رہا ہوگی تو نہ کریں گا تو ہنکانسس میں تمہارا ہوئے بات چلے جائیں گی تو تم کو ایسا کرنے کا ہے روز کی رپورٹ رکھو رات کو جب ہی بلنگ پر آؤ رپورٹ کھالی نہ لیا نہ دیا نہ کھایا نہ پیا کچھ کیا ہی نہیں بھی نتنگ دو نتنگ پلنگ پر جب ہی آؤ تب ہی خالی کچھ کیا ہی نہیں پر تم پلنگ پر سوتے ہیں کہتے ہیں کل میں یہ کام کریں گا تو کل نہ میں کال کر کبھی نہیں ایسا بولنا کل کرے گا آج کی رپورٹ پوری کرو سب ایسے کھالی ہو جاؤ روز کی رپورٹ دیکھو ہمیری رپورٹ کھا گیا ہے رات کو ہم سوئے گا آتما میں ایسے شان پر دمیں بس کچھ کانے کا نہیں ہے کچھ میں نے کیا نہیں ہے سب کچھ بگوان کے پرینہ سے جو کچھ ہوا بگوان کے پرینہ سے ہوا آپ ست کیے سب ست فرما آتما ست ہے ان سے جو کچھ ہوتا ہے ستی ہوتا ہے غلط نہیں ہوتا ہے آپ کو بگوان میں فیت ہونا چاہیے آج مسلمان کو بولو ارے بائیمان وہ تم کو دس کالی دیں گا وہ لے گا خدا میں میرا ایمان نہیں ہے نا بائیمان ہوں نا وہ اس میں بہت چھ رکھائے گا اور تم کو کوئی بولتا ہے بائیمان تو سمجھتا نہیں تمہارا بھی خدا میں ایمان ہوئے نا تو تم ایسے پیس میں رہے گا جو بگوان تم کو کرامت دکھائے کیا دکھائے تم کو دیکھو حاضر سفدیہ ہے کیا نہ کرامت ہے تمہارے سے ہوئی ہے لائیس میں کیا نہ تم کو ملا ہے کیا نہ تمہاری اس نے رکھا کیا ہے کیا نہ تم کو دیا ہے بگوان نے سب کچھ تم کو دیا تو بھی تمہارے آج تک یہ بائیمانی ہے تو میں کہاں سے کھاؤں گا میرا پتھی چلا جائیں گا تو میں کہاں سے کھاؤں گا میرا یہ ہوگا تو میں کہاں سے کھاؤں گا اتنی لائف میں تم کو بائیمانی نے ایمان بھی دیا خدا نے پر تمہارا اس میں ایمان بلکل نہیں ہے تم کل کی بات سوچے گا سب ایسے ہی ہے یہ چلا جائیں گا ایسا ہوگا ایسا ہوگا اور جل میں جیو پہتنا بروزی دیکھ تو تم کو ایسا بھگوان میں امان رکھنے کا ہے تو صدا میرے ساتھ ہے انگل سنگند راکار ہے اور صدا وسط ہم ساتھ تم سب کو بولنا چاہیے صدا وسط ہم ساتھ دیکھو تم جنگل میں جائے گا آدمی بیٹا کوئی نہیں چلے گا اور بھگوان ادھر بھی ہوگا جس کو رکھا کرنے کی ہے اس کو اس کی کریں گا اور جو بھئی مان ہوگا تو اس کو کدھائی اس کو فل دے گا کرموں کا اب دیکھو کرموں کا فل آپ کو ملے تو آپ دکھی ہوگا یا تم بولیں گا میرا ہی کرم ہے تو میں نے کیوں اس کو ایسا غلط دیکھا تو ایسا ہوا تو بھگوان کبھی کبھی پشتا کرنے کے لیے کوئی بات کرتا ہے پشتا نہ کے لیے اور تم جب یہ پشتا آئے گا پورا تو تم ریالٹی میں آئے گا یہ اپنے حالت پر پشتا نہیں کرے گا دکھت دار ہو کوئی بھی دکھالت آئے تو اپنی انکریری کرنے کا یہ دکھ کہاں سے آیا کیوں آیا کسی لیے آیا بھگوان کبھی میرے سے پیار ہے پر اپنے گلتی کو نہ دورائے اسے انسان کہتی ہے کیا اپنی گلتی ہم کو دورانے کیا تو لائف میں ہم نے نرک کرنے والا کرم کیا اس کا فل کبھی کیسا ملتا ہے کبھی کیسا ملتا ہے ابھی دیکھو سبزی پوکو مینے میں ملے گی پندرے دن میں ملے گی گا ستین دن میں ملے گا فل ملے گا پچیس سال کے بعد پانچ سال کے بعد ایسے ہی تم نے جو لائف میں سمجھو میرے سے پہلے کرم کیا ہے کیا ہے ہر جانہی میں کیا بے سمجھی میں کیا اگیان میں کیا اس کی رزلت نکرے یا نہ اس کا فل اسی جنہ میں ختم ہو رہے یا نہ تو جلدی ختم ہو جائیں گا جلدی تو آتما میں تک دیں گا تمہارا اکان تم ہی خلاص کرو کیوں درم راج تیرا لیکہ پوچھے تو ہی درم راج بن گئے تو ہی لیکہ اپنا خلاص کر دیا جان بے تو لیکہ ختم جان بے تو کرمہ ناس جان بے تو اگیان ناس